بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چھے حصے قربانی کے ہیں اور ایک حصہ اس نے ڈال دیا ہے حقیقے کا تو جائز ہے مثلا ایک جانور خرید لیا اس جانور کو چھے آدمیوں نے خرید لیا آدمی کے تحصہ چھے آدمی ہیں ان میں سے ایک تحصہ میرے دو حصے ہیں تو باقی چھے پانچ حصے ان کے ہو گئے سمجھائی بات سات ہو گئے پانچ قربانی کے ان کے حصے اور دو حصے ان کے ہیں اس میں سے ایک حصہ اس نے اپنی قربانی کا رکھا اور ایک حقیقے کا رکھا تو بالکل درست ہے حقیقہ اس کے اندر کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ایک مسئلہ اور یاد رکھیں چونکہ یہ بھی آج ہی پوچھا گیا ایک آدمی کا ایک گھر ہے اس گھر کے اندر چار پانچ افراد ہیں سب کی کمائی مشترک ہے ایک جگہ جمع ہوتی ہے قربانی ایک پر ہوگی ہے سب پر بھئی آسان بات ہے اگر تو ہر آدمی قربانی کر کے کچھ نہ کچھ تو اپنی لئے پیسے اٹھاتا نہیں یہ لگ اگر ہر آدمی کے پاس مشترک پیسے جمع کرنے کے علاوہ بھی اپنا اپنا ذاتی طور پر کسی کے پاس قربانی کی جتنے پیسے اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد قربانی کے دنوں میں پندرہ بیس ہزار روپے جس کے پاس ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی ہے کوئی اگر کے ساتھ افراد ہے تو ساتھ کے اوپر خربانی ہے اگر کسی نے اپنے بیٹے کو جیب خرچی کے پیسے دیے یہ ایک اور مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا استاجی میری کوئی آمدن تو ہے نہیں کمائی تو میری ہے نہیں لیکن میرے والد صاحب مجھے روزانہ جیب خرچی ہزار روپے دیتا ہے تو میں نے وہ پیسے جمع کرتے 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 افصال پورا ہوئی ہے اور میرے پاس جو نے مثال کے طور پر مامو نے دیا چاچے نے دیا میں نے وہ جمع کی اب میرے پاس تیس چالیس ہزار روپیہ ہے میری آمدن کچھ نہیں آیا کربانی ہے بالکل اگر یہ نوجوان بالیغ ہے تو اس نے پیسہ اس کے پاس جمع ہو کر یہ چونکہ اس پیسے کا مالک بن گیا ہے بھلے اس کی آمدن نہیں ہے لیکن ملکیت میں اتنا پیسہ موجود ہے یہ شخص بھی کربانی کرے گا اسی طریقے سے آج ہی ایک صاحب نے اثر کے بعد ایک مسئلہ زور کے بعد ایک مسئلہ یہ پوچھا کہ جی میں اپنے والد صاحب کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں آیا میں اپنے والد کی طرف سے قربانی کروں میں خود نہیں کرتا میرے والد کی طرف سے کرتا ہوں تو یہ قربانی ہو جائے گی بات سمجھ نہ رہی ہے کہ میں خود نہیں کرنا چاہتا میں اپنے بجائے اپنے والد کی کرنا چاہتا ہوں تو کیا یہ قربانی ادا ہو جائے گی یاد رکھیں پہلے دیکھیں کہ والد کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں اگر والد کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس کو جب واجب ہے تو مطلب اس کے پاس مال موجود ہے تب واجب ہے تو اس کو تو اپنے مال سے ہی قربانی کرنا واجب ہے اور اگر وہ اپنے مال سے نہیں کرتا بیٹا اس کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اب سوال یہ کہ دیکھیں گے کہ بیٹا اگر اپنے والد کی طرف سے اپنی قربانی کر کے پھر اپنے والد کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے تو درستے باپ کو اجازت لے لے اب باپ کی طرف سے میں کر لوں گا لیکن شرق یہ وہ اپنی بھی کرے تو کہتا ہے جی اگر میں اپنی بھی کر تو پھر اتنا پیسہ نہیں ہے تو نہیں ہے تو پھر باپ کی طرف سے کرنا آپ پر واجب نہیں ہے ایک قربانی کے پیسے آپ کے پاس جو ہیں وہ آپ پر ہی واجب ہے اپنی قربانی ادا کریں باسم میں آ رہی ہے بعضیں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی فوت ہو گیا چاچا جی فوت ہو گئے ہیں مامو فوت ہو گئے ہیں خالہ فوت ہو گئی ہے والدہ فوت ہو گئی ہے والد صاحب فوت ہو گئے کہ جی میں اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں احسال سواب کے لئے ان کی یاد رکھنا ہے اس طرح احسال سواب کے لئے ان کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے کیونکہ آپ کے اوپر واجب ہے وہ کہتا ہے نہیں جی میرے پاس نہیں یہ پیسہ نہیں ہے تو پھر یہ جانور کہاں سے خرید رہے ہیں ان کے لئے ایک جانور کے پیسے جب تیرے پاس موجود ہیں تو تیرے اوپر یہ قربانی واجب ہے اور جو فوت ہو چکے ہیں وہ اب احکام کے مخلف تو ہے نہیں اب ان کے لئے حساب سواب ہے نفلی قربانی ہے نفلی قربانی تب کرو گے جب اپنی واجبی سے آپ فارغ ہو جائیں واجب قربانی ادا کریں ان سے فارغ ہو پھر اس کے بعد بعضے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں مرد حضرات قربانی کرتے ہیں عورتیں نہیں کرتی ان کے پاس سونا موجود ہے آیا عورت پر قربانی ہیں جس عورت کے پاس گھر میں سونا ہے آمدن کمائیں اس کی بھلے ایک تکہ نہ ہو لیکن اس کے پاس سونا موجود ہے حتیٰ کہ ایک دو تولہ سونا بھی موجود ہے جو ضرورت سے زیادہ بھی اس کے پاس پڑا ہوا ہے اس عورت کے اوپر اپنے اس مال کی قربانی کرنا واجب ہے ہاں خاون کہہ دیتا ہے کہ چلو آپ کی طرف سے میں ادا کر دوں گا تو یہ خاون کا احسان ہے قربانی ہو جائے گی لیکن اگر خاون نہیں کرتا ہے تو یہ بیوی مجرم ہے اگر قربانی نہیں کرے گی گناہ گار بیوی اپنے مال کی اپنی قربانی کرے گی اسی طریقے سے ایک آدمی ہے وہ نابالغ ہے باقی شرطیں پوری ہیں مسلمان ہیں آقل ہے مجرم پاگل نہیں ہیں قربانی کا نساب پیسے اس کے پاس موجود ہیں مگر واجب اس لیے نہیں کہ وہ نابالغ ہے لیکن دس زلحج گزر گیا گیارہ زلحج بھی گزر گئی بارہ زلحج کے غروب آفتاب سے پہلے یہ لڑکا اگر جوان ہو گیا بالغ ہو گیا تو چونکہ ابھی قربانی کا وقت باقی ہے اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے یہ قربانی کرے گا اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ قربانی سات آدمی جب مل کے کرتے ہیں تو سات آدمیوں کو یا پانچ آدمیوں کو جو قربانی کرتے ہیں اندازوں سے گوشت ڈالنا یہ درست نہیں ہے بلکہ اس کو تول کر تول کر برابر سرابر گوشت اگر کسی کے رضا اور رغبت کے خلاف کسی نے گوشت زیادہ لیا تو یہ سود کے حکم میں ایک بات دوسری بات چلو جی آخر میں کہتے ہیں پائے آپ لے لے نہ ان کی قرآن دازی کرے ہاں کوئی اپنا حق خود چھوڑ دیتا ہے وہ الگ بات ہے ورنہ ان میں قرآن دازی کرے دل کلیجی اگر متفق ہو کر اتفاقی طور پر پکا کے کھاتے ہیں الگ بات ہے وہ کہتے ہیں تقسیم کرو تو وہ بھی برابر سرابر تقسیم کریں گے سری پائے یہ بھی قرآن دازی سے جس کے نام پہ جو آج ہے اس کو دے گی لیکن اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں لیتا ہوں میں نے اپنی طرف سے آپ کو چھوڑ دیا تو پھر یہ درستیں باقی آپس میں لے جا سکتی ہیں قربانی کے لیے آج ایک صاحب نے کہا ایک آدمی پر پچھلے سال قربانی واجب ہے لیکن اس نے قربانی نہیں کی اس سال وہ جب بڑے جانور میں دو حصے ڈالتا ہے ایک اس سال کی قربانی کا ایک پچھلے سال کی قضا کا آیا دونوں ادا ہوں گی جی دونوں ادا ہوں گی وہ کہتا ہے اگر دونوں کی بجائے ایک کے پیسے ادا کر دے ایک کے پیسے ادا کر دے تو آیا پیسے ادا کرنے سے قربانی ادا ہو یاد رکھے پیسے پندرہ ہزار روپے بیس ہزار روپے کی قربانی کا حصہ ہے اور اس نے سخاوت اتنی کی کہ ایک قربانی کے بدلے بیس لاکھ روپیا اس نے صدقہ کر دیا تو صدقے کا سواب ملے گا قربانی اس کی ادا نہیں ہوگی اس لیے قربانی کے لیے عید والے دن سب سے بہترین عمل قربانی کے جانور پر جانور کے گلے پر چھوری پھیرنا ہی ہے قربانی قربانی کے لیے ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں چلا ہے کہ جی ام نے باپ کی فلان کی طرح سے سات دفعہ قربانی ہو گئی ہے سات پوری ہو گئی اسلام میں اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ سات قربانیاں پوری ہو جہاں بس اس کے بعد اب اجازت قربانی مال کے ساتھ ہے ستر سال تک اس کے پاس مال ہے تو ہر سال وہ قربانی کرے گی بس سمجھ میں آگئی تو یہ قربانی کے وہ مسائل تھے جو چند اگرے گئے تھے اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں اگر کسی آدمی کو اگر کسی آدمی کو قربانی کرنا ہے تو قربانی کرتے وقت گوشت ہوئی سے بھی اس نے کھانا ہے اپنی نیت کو درست کرنا ضروری ہے کہ میں قربانی اللہ کی قربت حاصل کرنے کیلئے کر رہا ہوں گوشت ہوئی سے بھی مل جائے گا لیکن ایک آدمی کہتا ہے جی اچھا جانور دیکھیں گوشت مزے کا ہو تاکہ مزے سے گوشت کھائیں اس کا ایک کی نیت اگر خراب ہو گئی اس کی قربانی خراب بقی اچھے حصداروں کی قربانی بھی خراب ہو جائے اس لئے قربانی میں ایسے آدمیوں کو اپنے ساتھ شریک کریں جو اللہ کی قربت کے لئے کریں اور حلال جانور کی کریں کسی کا کوئی سوال ہے ذرا انچی بولے نا دیکھیں دو چیزیں بلکل یہ عموماً ریاکاری میں آ جاتا ہے اس لئے کہ لیکن اگر کوئی آدمی اس کے اندر یہ دیکھوں ریاکاری کا تعلق چلانے والے کے دل کے ساتھ ہے وہ اس نیت سے نہیں لے جاتا کہ لوگوں کو دکھاؤں دے کہ ہماری اتنی بڑی قربانی ہے بلکہ جانور کے ساتھ قربانی کے جانور فطرتاً ایک انسان کی محبت بھی ہوتی ہے عام جانوروں کی بنسبت اس کو چرانے میں اس کو سجانے میں اگر اس محبت کے ساتھ لے جاتا ہے لوگوں کو دکھانا اس کا مقصود نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر یہ فتوہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ اس نے دکھانے کیلئے لائے لیکن عموماً کیونکہ اکثر اب کراچی اور بڑے شہروں کے اندر ایک دوسروں کے مقابلے ہوتے ہیں دکھانے کیلئے لاتے ہیں تو عموماً ایسی فضا پائی جاتی ہے اس لئے منع کیا جاتا ہے کہ بھائی اس طرح کی نمائش والے کام نہ کرے لیکن اگر کسی کی نیت صحیح ہے کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے بلکہ اپنے یار دوستوں کو دکھائے دیکھو ہے ہماری قربانی ہیں خدمت کے تو ایک خوشیت اس لئے چلا ہے کوئی حرش کی نمائش اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئے کریں اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکتے جزاکم